بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور ہم سب کے کھانے میں برکتہ دا کریں آمین اللہم آمین آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار کچھے کیمے کباب جو بہت ہی مزدار بنتے ہیں جس کے لئے میں نے ایک کلو کیمہ لے لیا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں مشین کے اندر اور سارے مسالے بھی میں اس کے ساتھ ڈال کے میں اس کو اچھی طرح پیس لیتی ہوں ویسے تو یہ باریک ہے لیکن میں مسالے بھی ساکھی ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ اور اچھی طرح باریک ہو جائے ایک کلو کیمہ میں نے لے لیا یہ بیٹا کیمہ ہے آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے دو تین میں نے ہری میچے لے لیتی ان کو میں نے پیس لیا یہ آپ کم وھی زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی بل سپون آخچ رکھل پیس hire ایک میں نے میڈی اعصار سچ کی اتنی سپس گز لیتا ہے ان کو میں نے پیس لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور یہ خشخاش ایک ٹی بل سپون لے کر میں نے اس کو پیس لیا ہے اگر خشخاش نہیں ہے آپ کے بعد آپ اس کے زیادہ بادام بھی ایک ٹی بل سپون وسل کا پورٹڑ رہ سکتے ہیں بادام کا پہنٹر یہ ہے تین ٹی بل سپون بنویں چینے اب میں مسائلے ڈالتیوں اس کے اندر نمک اپنے ذائقے کے مطابقہ ڈال دیجئے گا 1 ٹی سپون پیسا ہوا دنیا 1 ٹی سپون گرم مسائلہ پاورا 1 ٹی سپون لال میٹھ پاورا یہ سارے مسائلے ڈال کر میں اس کو اچھی طرح پیس لیتی ہوں یہ ریکھیں یہ کتنا باریک ہو چکا ہے ہمیں اتنا ہی باریک چاہیے یہ اب اس کے اندر تھرسہ میں ہرا دھنیا ڈال دیتی ہوں اور یہ ڈال کر میں اس کو اچھی طرح مسکا لیتی ہوں اور یہ میں نے اس کو اچھی طرح مسکا لیا اب میں اس کے کباب بنا لیتی ہوں اس کو تھوڑا سا گول کر کے اور پھر ہم اس کو فلیٹ کر لیتی ہوں اس کو فلیٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں باقی سارے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے کباب بنا لیے ہیں اب اس کو ہم فرائی کریں گے یہ میں نے پین میں آئل ڈال دیا ہے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم کباب ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم فلیپر ہم اس کو تین منٹ ایک طرف سے فرائی کریں گے تین منٹ دوسری طرف سے فرائی کریں گے کل ہم نے چھ منٹ فرائی کرنا ہے اس طرح یہ کباب سوفٹ اور جوسی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک طرف سے فرائی ہو چکے ہیں میں ان کو پلٹنے لگی ہوں تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھی طرح فرائی ہو جائیں گے تین منٹ میں نے ایک طرف سے فرائی کیا ہے اب میں تین منٹ دوسری طرف سے فرائی کروں گے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لیتے ہوں اور پلٹ میں رکھ لیتے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور میری طرف سے آپ کو آپ سب کے گھر والوں کو بہت بہت ہی دلدہ مبارک ہو یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لوک یہ اندر سے بلکل سوفٹ ہیں اور جوسی ہیں بہت ہی مزدار بنتے ہیں آپ اپنی گھر میں لازمی بنائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے میری ہونس لفظائی کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے کہ نیسٹ ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ